اسلام علیکم نمست سسری اکال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گئے میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکلاتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطانی اور میرا نام ہے سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آزرک نہیں اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی ڈاکٹر سید رزوان احمد انکریڈیبل انیلسس اور یہ سرحد کے اس پار چینل پہ ہیں اور یہاں مقبول جان بھی ساتھ میں آئیے ملکہ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو پھر اس پہ کرتے ہیں اپنا ریاک ہمارے ریوز جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائ جو آریہ صاحب نے بات بولی تھی انڈیا میں militancy کی یا atrocity upon minorities کی with due respect to آریہ صاحب پاکستان and پاکستانی are the last people who can talk about human rights if they want to talk about human rights talk about the rights of bangladeshی whom you raped and slaughtered in 71 talk about balooch talk about mohajir talk about احمدیا پہلے آپ اپنا گریبان دیکھئے ہندوستان کی طرف انگلی نہ اٹھائیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ساورکر صاحب 1923 میں ہندوتو the bunch of thoughts اور our mother land defined جو ہیڈگیور صاحب نے لکھی تھی ارے یہ کتابیں تو صاحب بہت بعد میں آئی ہیں 1908 میں separate electrode کی رلائی شروع ہو گئی تھی کہ مسلمان الگ vote ڈالیں گے اس کے بعد خلافت مومنٹ شروع ہو گیا تھا عجیب سا خلافت مومنٹ تھا کہ مسلمان رہے ہندوستان میں رہا تھا اور خلیفہ کے لیے لڑنا تھا اوٹیمن ایمپائر کے اور اوٹیمن ایمپائر کے ٹائم پر جو شریف جو شریف آف مکہ تھا وہ بٹیشنز کے ساتھ لڑنا تھا خلافت کے اگینسٹ اور ہندوستان کا مسلمان لڑ رہا تھا خلافت کے فیور میں اوریا صاحب آلن ہیں اگر ایک چیز کبھی کبھی کسی سے مس ہو جاتی ہے تو اس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے ہندوستان کی انڈیوائیڈڈ انڈیا کی جو پہلی ملٹنٹ آرگنائزیشن تھی and i will give you the reasons behind it that was مسلم لیگ مسلم لیگ نے 1930 میں سب سے پہلے مسلم نیشنل گارڈ بنایا اوریا صاحب جس کی صدارت جس کے کمانڈرین چیز تھے صدیق علی صاحب سب سے پہلی جو ٹیرر کلنگ انڈیا میں ہوئی in name of geopolitical fight وہ ہی اللہ بخش کی جو آزاد مسلم آزاد مسلم کانفرنس کے سندھ کے وزیراعالہ تھے اور جو انڈیا کا ڈیویزن نہیں چاہتے تھے مولانا زفر علی کا قتل ہوا مولا اور مولانا زفر علی صاحب نے جو زمندار پیپر کے ایڈیٹر تھے انہوں نے اللہ بخش کی کہ قتل کو پہلا ٹیرر اٹیک لکھا تھا صدیق علی صاحب آپ اس کو پڑھئیے نا آپ اس کو پڑھئیے صدیق علی صاحب تھے اور اس کے بعد مولانا عزاز صاحب پر حملہ مولانا رزاق صاحب پر حملہ صدیق علی صاحب کا یہ بیان ہے کہ جس کو بریٹش انٹیلیجنس نے ایک لاکھ تیس ہزار ملٹنڈ مانے تھے مسلم لیگ کے اور اس کے بعد موپلہ موپلہ میسکر کو ہمارے انڈیا کے ساؤت کو موپلہ میسکر کو کون بھول سکتا ہے وہ کس نے کیا تھا وہ مسلم لیگ نے کیا تھا دس ہزار ہندو مارے تھے اور یہ صاحب آپ جا کے دیکھیں کہ اللہ اللہ بخش کو کس نے ماں تھا اللہ بخش کا قتل کس نے کیا تھا جا کے آپ پڑھئے مسلم لیگ کے لوگوں کو مسلم لیگ کے لوگوں کو سے پرسیکیورٹ کیا گیا تھا مسلم لیگ was the first militant organization of undivided ڈینڈیا not rss میں آپ پرس کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک britain organization کے طور پر پابندی لگی تھی اور وہ تھی آزاد ان پورٹ جتی وہ اور کی سباہ چندر پر اس کی اس کی موک اس پر انڈریز کھڑا ہوا تھا اس وقت اور دعا تک زفر علی خان کی تو موت کا طلق ہے زفر علی خان کے تو میں گاؤں کے علاقے کا رہنے والا ہوں زفر علی خان صاحب کی ضرورت تھی وہ جس حقیب کی دوائی کے ساتھ بھی تھی اور کیم صاحب خود ان کے خاندہ آج کی بات نہیں کر رہا ہو رہا ہے سامنے اور اردو پیپر کے جنر پیپر کے جنر پیپر کے ایڈیٹر فکر کے ساتھ آج بھی آج بھی وہ سارے سارے آر ایس ایس کے ڈھوک جو ہیں اون کرتے ہیں کہ ہم نے کام کیا آج بھی گھوٹسے کی تصویر کسی لیے لگائی جاتی ہے کس پر میں آپ کو اس کو چوما جاتا ہے اور اس گاندی کے قتل کو کسی لیے پیار کیا جاتا ہے اس لیے پیار کے جاتا ہے اس لیے پیار کے جاتا ہے ناپور کا ایک ایک کونہ اس لیے پیار کے ساتھ آج بھی کمی کامیٹ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کچھا دیئے ان مرکت سے ایک سپوڈنٹیں اس نے بتا مجھے گھوٹسے ہیرو ہے جہاں دی ہیرو ہے تو اس نے کھڑے گھوٹسے سے بڑا کوئی کوئی شخص ہے چھوڑیں اس پیس کو میں یہ نہیں کہتا ہوں میں کہتا تو اس وقت ملٹنسی ہو چکی ہے کس نے کی کہتے کی کس طرح کی اس ملٹنسی کے مقابلے پر آپ کیا کامیٹ آتے ہیں ٹھیک ہے آپ رسپانٹ کریں رزوان صاحب ایک ارون جی اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب بھی کوئی آر ایس ایس پر ملٹنٹ آرگنائزیشن ہونے کا آروپ لگاتا ہے یا الزام لگاتا ہے گھوم پھر کے ایک نام دماغ میں آتا ہے گھوٹسے ستر سال ہو گئے گھوٹسے کے علاوہ آر ایس ایس پر املی اٹھانے والوں کے دماغ میں کوئی اور دوسرا نام نہیں آیا آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہندو کتنا ملٹنٹ ہے ورنہ تو ستر سال میں ساتھ سو ناموں کی لسٹ بن گئی ہوتی ہندو ملٹنٹ کی گھوٹسے پر ہی سوئی کیوں اٹکی ہوئی ہے یہ اور یہاں سا بتائیں ملٹنٹ ملٹنٹ تن ہزار سو نامی ملٹنٹ 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 اٹھانےohl ملٹنٹ ملٹنٹ دیکھئے جہاں تک در الاسلام اور امہ کی بات ہے پچھلے چالیس سال میں یہ جو ایڈیلوجی ہے یہ ختم ہو گئی ہے پوری دنیا سے مسلمان در الاسلام کو چھوڑ چھوڑ کے در الہرب بھاگ رہا ہے یعنی غیر مسلم دیشوں میں بھاگ رہا ہے ایک سٹڈی آئی تھی آستے تین سال پہلے کہ میڈیٹیرین میڈیٹیرین کی جو مچھلی ہے اس کی ایٹنگ ہیبٹس بدل گئی ہیں جو وہ ایلگائے کھاتی تھی جو ویڈ کھاتی تھی وہ ہیومن فریش کھانے لگی ہے کیونکہ میڈیٹیرین میں اتنا آدمی ڈوب کے مرا ہے جو در الاسلام سے غیر مسلم غیر مسلم ملک بھاگ کے جا رہا تھا اور وہ تھا صرف مسلمان پہلی چیز so the idea of در الاسلام اور اممہ نو اور اگزیس جو اوریا سامنے بات بولی تھی انڈیا میں ملٹنسی کی یا اتراسیٹی اور منورٹیس کی with due respect پاکستان پاکستانی are the last people who can talk about human rights if they want to talk about human rights talk about the rights of بنگلہ دیشی whom you raped and slaughtered in 71 talk about balooch talk about mohajir talk about احمدیہ پہلے آپ اپنا گریبان دیکھئے ہندوستان کی طرف انگلی نہ اٹھائیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نئی realities کو accept کریں اچھے ہمسائے کی طرح رہنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہم ستر سال میں آج یہاں کیوں آ گئے ہیں ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور یا صاحب ایک سچ وہ ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا اور میں اس بات کو یہاں بیٹھ کر جب یہ کہتا ہوں تو میں پوری امانداری پوری دیانداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم امن چاہنے والے لوگ ہیں ہم نے پچھلے پانچ ہزار سال کی تاریخ میں اس ہندوستان کے باہر کسی بھی ملک میں جا کے کبھی کوئی حملہ نہیں کیا یہاں تک پچھلے ستر سال میں بھی پاکستان کے ساتھ کبھی کسی جنگ کی پہل نہیں کری ہے آج اگر کوئی الزام لگانا چاہے تو بے شک لگائے مگر آج ہم یہ کہیں کہ آپ برے ہیں آپ کہیں ہم برے ہیں چلے یہ اس بحث کو بھی ہم ایک بار سائیڈ میں رکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ آج دنیا میں ہم کہاں کھڑے ہیں میرے اور آپ کے درمیان ایک دشمنی ہو اوریہ صاحب یہ صرف آپ کی بات آپ سے ہو رہی ہے مگر یہ ساری عوام سے میں مخاطب ہوں آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری اور آپ کے دشمنی میں اگر میں یہ تیہ کرلوں کہ میں نے تو ہر حال میں اوریہ صاحب کو یا پاکستان کو نبسان پہنچانا ہے اور میں اپنے آپ کو اس قدر برباد کر لیوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہ رہے اور مجھے پھر دنیا کے سامنے ہاتھ فیلانا پڑے تو یہ اس میں تو کہیں نہ کہیں گلتی میری ہوگی صاحب آج پاکستان جس مہانے پر کھڑا ہے اور اس کے لئے ذمہ دار کوئی انڈیا نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر تو واقعی میں دشمن نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور آپ اس میں فیل ہو ہو گئے ہیں آج دنیا میں آپ دیکھیں دو دن پہلے ہی ہینلیز کی پاسپورٹ انڈیکس آئی ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان اس میں عراق افغانستان سومالیا ان ملکوں کے برابر کھڑا ہے آپ خود سوچ کے دیکھیں لوگ سوچیں پاکستان کے بیٹھ کر کیا اس کے لئے انڈیا ذمہ دار ہے کیا ہم نے یہ محول بنایا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کو دنیا میں کیا عزت ہے دنیا ہمیں کیا عزت دے رہی ہے ہم اسے دیکھیں ہم یہ نہ دیکھیں کہ چلیں جی ایک انڈین ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے باقی آج میں یہ بھی کہتا چلوں رزوان صاحب کی اوریا صاحب کی دریادلی ہے میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے کہ انہوں نے وقت نکالا اور ایک ایسے کڑی کا یہ حصہ بنے کہ جہاں پر ہم ہندوستان اور پاکستان کے جو لوگ ہیں آپس میں بیٹھ کے بات کر سکیں چاہے سوشل میڈیا کو ہی کر سکیں دیکھیں صاحب یہ بھی ایک یہودی کی ساجش ہے کہ ہمیں ملا دیا ہے ورنہ یہ فیس بک نہ ہوتا تو ہم کیسے ملتے آپس میں جی لابیورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا سرحد کے اس پار سے اروین سہران سرحان کے ان کا چینل بہت زبدست ڈبیر تھی اوریا مقبول جان اور رزوان سر دونوں کے درمیان اور دونوں ہی بڑے زبدست سپیکر ہیں کسی ایک کو کسی پر دوسری پر فوقیت لفظوں کے اعتبار سے اور ہسٹری کے نالج کی اعتبار سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس سے بڑا سپیکر ہے دوسرا اس سے بڑا سپیکر ہے رزوان سر کو ہم بہت زبدست طریقے اس کیونکہ ہر ویڈیو تقریم بنانے والی دیکھتے ہیں اور اوریا مقبول جان بھی پاکستان کے نامی گرامی ایک لیکنگ بھی ہیں اور بڑا ہی زبدست بولتے ہیں اور انڈین لوگ ان سے بھی بڑے زبدست طریقے سے واقف ہوں گے آج جو دبیٹ تھی واقعی میں جو اس کا اختتام کیا گیا ویڈیو کا آخر کی طرف سے کہ آج چھوڑیں اس چیزوں کو کہ ری اس اس غلط تھی پہلی ملیٹن ونگ کون تھی مسلم لیگ تھی پہلی ملیٹن ونگ اس نے اتنے ہزار بندے کو مار دیا کیسے حالات رہے کون ذمہ دار ہے لیکن آج دیکھیں آج کے حالات کا اگر انڈیا ترقی کر رہا ہے تو پاکستان پھر کہاں ہے پاکستان ترقی نہیں کر رہا تو اس میں پھر انڈیا کیا قصور ہے تو چیزیں مائنڈ سیٹ اور بڑی ساری کلیر ہو جاتی صرف اس چیز کو لے کر آج اگر پاکستان ترقی نہیں کر رہا تو ہم کہاں جھک مارتے رہے ہیں کہاں گلتیاں ہوئی ہیں کہاں کچھ نہ کچھ تو ایسا رہا ہے ہمارے دماغوں میں کہ ہم ترقی کی بجائے کسی اور ہی رستے پر چلتے رہے جو ہم پہ الزام لگتے ہیں کہ ہم دار الاسلام سے نکل دار الحرام تک پہنچنے میں مسلمان ہی سب سے آگے آگے تھے چاہے وہ ان کی خوراق بدل گئی ہے ویل مچھلیوں کی اتنے انہوں نے انسانوں کو کھا لیا ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں حقیقت تو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھیں جو انسان کبھی اپنے گریبان میں نہیں جاتا اپنی کمیوں کو دیکھ کے اس کو دور نہیں کرنے کی سوچتا تو دوسروں پر الزام لگانا کیونکہ زبان ہے اس سے سے بڑائی کریں گی اور ریالٹی کو کوئی کبھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا دیکھیں میں کھلے دل سے ایکسپٹ کرتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے کہ ہم اگر آج ترقی نہیں کر رہے تو کمیاں ہم میں ہیں آج ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہمارے اسلام کو ہی برا کہا جا رہا ہے تو کمی تو ہم میں ہے جو ہم اپنے اسلام کو دنیا کے لیے اس کا جو مقام ہے وہ دلانے میں نقام ہے تو ہمیں اپنے گریوانوں میں ضرور چاکنا چاہیے نہ کہ اس بات پہ بیاس کریں کہ ہندو اتنا غلط ہے عیسائی اتنا غلط ہے یہود ہی اتنا غلط ہے ان شاید یہ طریقہ ہے انسانیت بھی اس کو کہتے ہیں اور پھر دوسرے کی نظروں میں آپ اپنی عزت اور بڑھا پائیں گے یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے بلکل ایسی یہ نہیں بات کرنی چاہیے چیز پہ بیاس نہیں چاہیے تریق میں کیا ہو گیا کس نے کیا کر کریں جس کی وجہ سے ہم ترقی کریں ہمارا ملک ترقی کرے کون سی ایسے عمل ہے جو ہم میں نہیں ہیں کون سی کمی ہیں جو ہم میں ہیں جو ہم کو کمی دور کرنی چاہیے کہ مولانا زفر کو کس نے مار دیا یا فلان کو کس نے مار دیا یا اس یہ چیز وہ پہلے جو ہو گیا اس کو ہم پورا ابلی کر سکتے یا اس کو واپس نہیں لاز سکتے لیکن یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں کہ آگے کچھ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے ہم ہمارے ہمسائی ممالک میں ہمارے ہمسائی کے ساتھ تعلق جیسے خراب ہیں کیونکہ جن لوگوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے مروا دیا گیا مارنے والے کون ہیں اپنے بولانا دفر علی خان کو مارنے والے کون تھے مسلمان گاندھی جی کو مارنے والے کون تھا ہندو ٹھیک ہے لیاقت علی خان کو مارنے والا مسلمان اس طرح سے جتنے بھی حکمران ہیں جو بھی اسی باتیں کرتے ہیں ان کو مارنے والے ہیں اور اسی کمیونٹی کے لوگ ہیں تو یہ کہنا کہ اس کو مسائل دینا کہ وہ کام ہے اس میں انتہا پسند زیادہ ہے جس میں کام ہے کوئی نہیں سب بڑا پر ہے سب ایک ایتھالی کے چٹے بٹے ہیں اور ایک ہی علاقے سے رہنے والے ہیں اور ایک ہی جگہ سے لے کے بس علاقے 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 ہو گئے تو باقی خطہ تو ایک ہی تھا تو یہاں پہ جو بھی ہے جہاں بھی دیکھیں گے کوئی بھی بندہ وہاں پہ فیمس سوامی جی یونگ سٹر جو ہیں گنگ ویڈیو بھی کرتے ہیں جن کا گھر بھی ہم نے دیکھا تھا وہ سوامی جی کیا نام ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے کہ وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ ہندو ہو مسلمان کی بات کرتے ہو تو چیز یہ ہے کہ جو بھی یہ نہیں ہے مسلمان میں بھی درندر شاستری صاحب بابا شاستری تو چیز یہ ہے کہ ان کا جو ہے آپ ہمیشہ سے دیکھئے ان چیزوں سے ہمیں نکل چاہیے جو بھی پیس کی بات کرتا ہے اس کو فیمس ملتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہے تو اس کو اپنے ہی لوگوں بھی ہے اب یہ کہیں کہ جیس ناتنی ہے جی ہم نے پہلے پہل نہیں کی ہے تو بھئی آپ نے بھی اپنوں کو مارا ہے ہم نے بھی اپنوں کو مارا ہے آپ میں بھی کمیاں ہیں ہم میں بھی کمیاں ہم تھوڑی سی زیادہ ہو چکی ہیں ہم 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 حکمران انہوں نے اس چیز کو اپنی طاقت بنا لیا ہے ہم جو انتہا پسند ہم جو ہیں تلیم کی ہمیں دور رکھا گیا ہے تلیم کی کمی ہے شعور کی کمی ہے تو کوئی بھی بات آتی ہے ایسی اس کے اوپر ہم فورا سے زیادہ ریالیٹیڈ ہو جاتے ہیں ہم سیمہ کر جاتے لیکن چیز یہ ہے کہ یہ سارے دھرموں میں پایا جاتا ہے اس بنا پہ ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے ہاں جو پیس کی بات کرتے ہیں ان کی بات کو سننا چاہیے اپنے اپنے دھرم کے مطابق اگر ہم چلنا شروع کر دیں تب بہت سے معاملات ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا کہا ہے جب ہم اپنی چیزیں دوسروں پر تھوپنے کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ آگے آپ جیکھیں ایک گھر میں پانچ بھائی ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سب کی رائے کے مطابق چلتے ہیں تو گھر میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا لیکن جب ہم اپنے فیصل دوسروں پر لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہے تو میرے بھائی چود نہیں میں بھی تیرا ہی پراہ ہوں میں بھی اسے مہاد پیتا تم کو پیتا ہے تو یہ وہ سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ سے اختلاف رائے ہمیشہ سے آیا ہے لیکن ان کو حل کرنے کے لیے بات چیت کی جاتی ہے آگے لوگوں کو تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کو برداش کرنا پڑتا ہے بہت ساری بات کرنی پڑتی ہیں پھر ہی تعلقات آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہمیشہ دونوں آتھوں سے بچتی ہے ایک آج سے کبھی نہیں بچ سکتی ہمیں اپنے اپنے اینڈ پر اس چیز کو کلیر کرنا چاہیے یہ نہیں آگے دیکھیں ہم یہ کر رہے تو نہیں کر رہے ہم نہیں کر دونوں طرف سے برابری کی چیز ہے جو اپنی کمیوں کو کابو پا رہے ہیں جو اپنی خامیوں کو دور کر رہے آگے بڑھ رہے اور جو اپنی خامیوں کے اوپر شرمیند کی نہیں کر رہے آج بھی دیکھ خان لیا ہے خود کو اپنی کمیوں پہ جس کی نظر ہے وہ آگے تو بڑھ گئے جس کی اپنی کمیوں پہ نہیں دوسرے کی کمیوں پہ نظر ہے وہ حالات ہمیں پتائیں آج کس کے کس حد تک ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو ایک اچھی بیعث خوشگوار بیعث کی اتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ لائک کری کمینٹ میں اپنی رائے کا اضاف لازمی کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ کس